اینڈیا کے انتخابات میں پاکستان کیوں اہم ہے اینڈیا کے ذریعہ انتظام کشمیر میں حکومت کی جانب سے اہم شارہ پر ہفتے میں دو دن عام گاڑیوں پر پابندی کے بعد شہریوں کو شدید مشکلات وادی میں غصے کی لہر اور دیکھئے گا کہ پاکستان میں ہفتوار مائگزین کو سنجیدہ اور مشکل بات کہنے کے لیے تنز و مزاہ کا سہارہ کیوں لینا پڑتا ہے آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیر بین دیکھ رہے ہیں انڈیا میں لوگ صفحہ کے عام انتخابات گیارہ اپریل کو شروع ہو رہے ہیں آج حکمرہ جماعت بھاتیا جنتہ پارٹی نے اپنے انتخابی منشور کا اعلان کیا ہے کچھ دن پہلے آپوزیشن کی بڑی جماعت انڈین ناشنل کانگریس نے اپنے انتخابی منشور کا اعلان کیا تھا دونوں جماعتوں کے منشوروں کے اہم نکات کا جائزہ بھی لیں گے مگر پہلے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت یعنی انڈیا کی انتخابی آداد و شمار پر ایک نظر جو پیش کر رہے ہیں سلیم قاضی انڈین الیکشنز دنیا میں عوامی رائے دہی کی سب سے بڑی مثال ہیں اور اس مرتبہ بھی ریجسٹر ووٹروں کی کل تعداد نوے کروڑ ہے جو امریکہ کی کل آبادی سے تین گناہ زیادہ ہے ووٹروں کی اتنی بڑی تعداد کیلئے انتخابات سات مراحل میں کرائے جائیں گے جو پانچ ہفتوں پر محیط ہوں گے جس کے بعد ہی تمام 29 ریاستوں میں یہ عمل مکمل ہوگا اس مرتبہ دس لاک پولنگ سٹیشن قائم کیے جا رہے ہیں جن پر انتخابی عملے کے ایک کروڑ افراد اور پانچ لاک سیکیورٹی اہلکار تائینات ہوں گے ریجسٹر سیاسی جماعتوں کی تعداد ایک ہزار سات سو ہے اور آٹھ ہزار امیدوار میدان میں ہیں جبکہ پہلی مرتبہ ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد ڈیڑھ کروڑ ہوگی ووٹروں کی اتنی بڑی تعداد کے لیے تمام ممکن ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں اور ملک کے دور دراز علاقوں میں بھی الیکٹرونک ووٹنگ مشینیں پہنچائی جا رہی ہیں دو ہزار چودہ کے انتخابات میں کچھ پولنگ سٹیشن ہمالیا کے پہاڑوں میں سطح سمندر سے پندرہ ہزار فٹ کی بلندی پر قائم کیے گئے تھے جبکہ ایک پولنگ بوت مغربی انڈیا کے گھنے جنگلات میں صرف ایک ووٹر کی خاطر بنایا گیا تھا آداد و شمار کا یہ گھورک دندہ ایک طرف لیکن دیکھا جائے تو بات مخالف جماعت سے صرف ایک نشست زیادہ جیتنے کی ہے کیونکہ لوگ سباہ کی کل نشستیں پانچ سو تینتالیس ہیں اور ہر کسی کی نظر جس جادوی ہنسے پر ہوتی ہے وہ ہے دو سو بہتر یوں دیکھیں تو بات بڑی سادہ سی لگتی ہے لیکن انڈین الیکشنز کو آپ جو چاہیں سمجھ لیں انہیں سادہ کہنا بارحال درست نہیں ہوگا انڈیا میں عام انتخابات کے لیے پولنگ سے صرف تین روز قبل آج حکمران جماعت بی جے پی نے اپنے انتخابی منشور کا اعلان کیا ہے اس وقت بی جے پی کے منشور کے اہم نکات میں دکانداروں کے لیے پنشن اور متنازر رام مندر بنانے کی کوششیں تیز کرنا شامل ہیں اس کے علاوہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے بارے میں بی جے پی انڈین آئین کے دو آرٹیکلز 370 اور 35A کو منسوخ کرنا چاہتی ہے ایک ہی پار تین طلاقوں کے خاتمے کے لیے قانون سازی کے ساتھ مذہب کی تفریخ کے بغیر تمام شہریوں کے لیے یونیفرم سیول کورڈ نافذ کرنا بھی اس کے منشور کا حصہ ہے گزرشتہ ہفتے اس پہ اختلاف کی انڈین ناشنل کانگریس نے بھی اپنا منشور جاری کیا جس میں وعدے کیے گئے ہیں کہ انڈیا کے غریب ترین 20 کروڑ عوام یا 20% خاندانوں کو مہینے کے 6000 روپے فی خاندان یا 72000 روپے سالانہ دیا جائے گا اور کسانوں کو غربت سے نکالنے کے لیے ان کے لیے الگ بجٹ پیش کرنا اور 22 لاہ خالی سرکاری نوکریوں کو بھرنا بھی شامل ہے انتخابی منشور کے اجراء کے موقع پر وزیراعظم نوریندر موڈی نے کہا کہ انڈیا کے دشمن انہیں ہرانا چاہتے ہیں آج آتنگ کی اور آتنگ کے سرپرست یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے چوکی دھار اسے جیسے تیسے چھٹکارہ ملے بی جے پی کا منشور سامنے آنے کے بعد دلی کے وزیراعظم اور عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال نے ٹویٹ کی انہوں نے لکھا کہ بی جے پی نے اپنے انتخابی منشور کا اعلان تو کر دیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ سن 2014 کے انتخابی منشور میں جو وعدے کیے گئے تھے ان کا کیا بنا موڈی اور عمد شاہ کی حکومت کی جررت نہیں ہے کہ وہ انڈین کرنسی کی منسوخی پر بات کریں دو کروڑ ملازمتوں کا کیا بنا کسانوں کو تباہی کے دہانے تک کیوں پہنچایا گیا اور اسی طرح کا ٹویٹ انڈین صحافی سواتی چطربیدی نے بھی کیا انہوں نے لکھا یہ عجیب بات ہے کہ اپنے انتخابی منشور کے اجراء کے وقت نریندر موڈی سمیت بی جے پی کے کسی بھی رہنما نے صحافیوں کے سوالات کے جواب نہیں دیے انہیں کم از کم اپنے پانچ پرس کی کارکردگی کا حساب تو دینا چاہیے تھا اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت دلی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں ہمارے نامنگار شکیل اختر شکیل دونوں بڑی جماعتوں نے اپنے اپنے منشوروں کا تو اعلان اب کر ہی دیا ہے اس بار انتخابات میں بڑے ایشیوز یا موضوعات کیا ہیں دیکھیں بی جے پی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کا جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ قومی سلامتی دہشتگردی کا جو سوال ہے جو شہریت کے ترمیمی بل ہے یعنی جو رسس کے جو فنڈیمنٹل جو ایجنڈے ہیں یہ ان کے سب سے پرائم ایجنڈے ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ وہ اگلے دس سالوں میں ملک کو جو ہے وہ تیسری سب سے بڑی معیشت بنانا چاہتے ہیں دس ٹریلین ایکانومی کا ٹارگٹ ہے کہ اتنی بڑی معیشت بنائیں گے ساتھی جو سب سے بڑا اگر دیکھا جائے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگلے پانچ سالوں میں وہ کوئی سو لاک کروڑ روپے یعنی ایک ٹریلین ڈالر سے زیادہ انفرائیسٹرکچر پر سرف کریں گے تو یہ بڑا اعلان تھا ان کا جو وعدہ انہوں نے کیا ہے اسی طرح کانگریس نے بتیس لاکھ ملازمتیں دینے کی بات کہیں ہیں آپ نے ذکر کیا اپنے تمہید میں انہوں نے کسانوں کے لیے جو وعدے کی ہیں کہ چھ ہزار روپے مہینے کا دیا جائے گا تو یہ دونوں میں اگر مقابلہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک طرف ایکانومی پر زیادہ فوکس ہے دوسری طرف قومی سلامتی پر اچھا شکل جیسا کہ آپ نے بھی کہا بی جے پی کا جو منشور ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے بہت سارے نئے پرانے وعدے ہیں بابری مسجد کی بات ہے یا رامندر بنانے کی بات ہے اسی طرح ایکانومی کا ذکر آپ نے کیا تو ان نئے وعدوں سے لوگوں کو کتنی توقعات ہیں دیکھیں بی جے پی کی جو حکومت تھی اس نے جو وعدے کیے تھے وہ دو کروڑ ملازمتوں کا وعدہ کیا تھا کہ ہر سال وہ دیں گے دس کروڑ ملازمتیں ہونی چاہیے تھیں لیکن وہ ایکشلی اس میں تعداد بجائے بڑھنے کے گھٹی ہیں انہی کے اپنے جو آداد و شمار بتا رہے ہیں ساتھی کسانوں کی حالت بہت خراب ہوئی ہے تو لوگ ان کے وعدوں کو درہ پھونک پھونک کر اس کو بہت ہی تجزیہ کر کے ہی اسے قبول کریں گے اور یہ بی جے پی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا اچھا اور اس پر شکیل پاکستان کتنا بڑا ایشو ہے ان الیکشنز کے لیے دیکھئے اگر آپ بی جے پی کی ریلیوں میں جائیں خاص طور سے وزیراعظم اور جو پارٹی کے صدر ہیں امیش شاہ ان کا سارا فوکس قومی سلامتی پاکستان اور دہشتگردی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں اسی پر ساری توجہ ان کی تقلیریں اسی سے شروع ہوتی ہیں وہ یہ بتانے کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو بالکل بتا دیا ہے کہ اب وہ اس طرح کی اگر کوئی سچویشن ہوتی ہے تو وہ دوبارہ نہیں برداشت کریں گے تو لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک طاقتور لیڈرشپ دے رہے ہیں ایک طاقتور ملک بن چکا ہے تو ان کی جو توجہ ہے ساری وہ پاکستان پر بہت زیادہ ہے اچھا شکل میں آپ سے مختصرا یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پہلی بار پریانک گاندھی اس دفعہ اس عمل میں بھی شامل ہو رہی ہیں کیا ان کی وجہ سے کانگریس پارٹی کو کوئی فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے دیکھیں ان کی ایک حیثیت تو ہے ضرور لیکن اب یہ ہے کہ یہ دیکھنا بڑا بھگڑ بھی اکٹھا ہوتی ہے جوش بھی پیدا ہو رہا ہے لیکن وہ کتنا زیادہ اس کا فائدہ ہو پائے گا یہ کہنا بڑا مشکل ہوگا بڑا یقینی طور پر ان کے آنے سے جو کانگریس کو جو سپورٹر سے ان میں کافی جوش پیدا ہوا ہے ڈلی سے شکیل اختر ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں آگے چل کر آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک ایسے صاحب سے جنہوں نے آزادی اظہار میں مشکل کا حل اپنے انداز اظہار سے نکالا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیناز کی اور اب وقت ہوا ہے سوشلستان کا یعنی بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز کی ایک چھوٹی سی سیر سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں فیس بک یہ تصویریں دیکھیں 3D پرنٹرز کے بارے میں تو سنا ہے لیکن اب دیکھیں صرف گاڑیوں کے ٹائر اور بنے بنائے گھر نہیں کھانا بھی پرنٹ ہونے لگا ہے یعنی گول روٹیاں بنانا بائیں ہاتھ کبھی نہیں پرنٹر کا کھیل یہ ویڈیو ہمارے فیس بک کے پیج پر لگیے آپ نے اب تک نہیں دیکھی تو جا کر ضرور دیکھیں بہت ہی دلچسپ ہے اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں ٹوٹر اپنے وقت کے جانے مانے ماہر نفسیات فرویڈ کہتے تھے کہ تھوڑی بہت خودپسندی خدرتی ہے لیکن وہ آج کل کے سیلفی کلچر کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس بارے میں سٹوری ہمارے ٹوٹر ہینل نے ٹویٹ کی ہے آپ بھی وہاں جائیں اور اسے ضرور پڑھیں پھر آپ کو لے کر چلتے ہیں انسٹرگرام یہ پوسٹ دیکھیں یہاں برطانیہ کے سومسٹ کے علاقے میں کھیتی سے منسلک کچھ افراد کیے تصویر بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ ہیں تفصیل کے لیے آپ کو پتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ہمارے انسٹرگرام کے پیج پر جانا ہے اور وہاں یہ پوسٹ خود دیکھنی ہے آخر میں آپ کو لے کر چلتے ہیں یوچیوب آج کل پریکزٹ کی وجہ سے بھی برطانوی پارلمنٹ کی ہر دوسرے دن بات ہوتی ہے مگر اس سے منسلک کچھ عجیب روایات بھی ہیں جیسے سپیکر کو گھسیٹ کر اپنی کرسی پر کیوں لے جایا جاتا ہے ملکہ یا بادشاہ اگر پارلمنٹ آئے تو ان کے موہ پر دروازہ کیوں بند کر دیا جاتا ہے اسی بارے میں ایک ویڈیو بی بی سی نیوز کے یوچیوب چینل پر لگی ہے اگر ان سوالات کے جواب آپ کو بھی چاہیے تو آپ کو پتا ہے آپ کو یوچیوب چینل پر جا کر یہ ویڈیو دیکھنی ہے آپ جانتے ہیں کہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ چپ چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آسکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیہ، تفسرے، تصویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی پتا ہے bbc.com forward slash اردو انڈیا کے ذریع انتظام کشمیر میں گورنر انتظام یا نیوالی کی اہم شاہرہ پر ہفتے میں دو دن سیول گاڑیوں کے نقل و حمل پر پابندی آیت کر دی ہے اس پابندی کے خلاف وادی کے سیاسی اور سماجی حلقوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے گزشتہ فروری میں فورسز پر ہوئے خودکش حملے کے بعد کئی فیصلے کیے گئے لیکن شمال سے جنوب تک پھیلی والی ہائیوے پر اس پابندی نے مقامی آبادی کو محصور کر دیا ہے کیونکہ ہائیوے کے دونوں طرف متعدد ایسے گاؤں ہیں جن کے لیے شہر تجانے کا واحد راستہ یہی ہائیوے ہے سرینگر سے ریاض مسرور گورنر انتظامیہ کے خلاف اس غصے کی وجہ وہ پابندی ہے جو بائی پاس شہرہ پر ہفتے میں دو دن کے لیے آئیت کی گئی بدھ اور اعتوار کو اس ہائیوے پر صرف فوج اور نیم فوجی اداروں کی گاڑیاں سفر کریں گے عام لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ عوام دشمن ہے مہینے کے اگر ہم دس دن باندھ رکھتیں گے تو ہم کریں گے ایک فرکیا میں نے پوسٹ گریجوشن کر کے ایک شاپ کھولی ہوئے ہیں جب میں شاپ بھی اب نہیں چلا پاؤں گا تو میں گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ آخر کار جاتے گیا ہم لوگوں سے الہیدگی پسند کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو اجتماعی طور سزا دینے کے لیے الگ الگ حربیں آزمائے جا رہے ہیں ہننواز جماعتیں بھی کہتی ہیں کہ یہ آمیرانہ پیسلہ ہے شدید عوامی ردعمل کے بعد حکام نے ایمبولنس اور سکول بسوں کو پابندی سے مستثنہ رکھا ادروائز جیسے ہوتا ہے تو اس لیے اس سے بہتر یہ سوچا گیا کہ دو دن میں ہفتے میں الاؤ کیا جائے اور میکسیمم وہ نفری کو نکال دیا جائے تاکہ جو باقی کے دن ہیں اس میں نارمل طریقے سے جو ہے وہ ٹریفک پلائی کرے نیشنل ہائیوے ایک سو چالیس کلومیٹر طویل ویلی ہائیوے پر سیکیورٹی کو مزید سخت کیا گیا ہے ماضی میں بھی ہائیوے پر حملے ہوئے ہیں تاہم یہ پہلا موقع ہے کہ چودہ فروری کے روز خودکش بم حملے میں چوالیس سے زیادہ نیم فوجی اہلکار مارے گئے پندرہ سال قبل یورپی پارلمنٹ کے ایک وفن کشمیر کا دورہ کرنے کے بعد بتایا کہ جمہو کشمیر ایک خوبصورت قید کھانا ہے لیکن شہراؤں پر سیویلین ٹرافک پر لگی اس پابندی کے بعد لگتا ہے کہ قید کھانے کے اندر بھی سرہدیں کھیچی گئی ہیں ریاض مسرور بی بی سی نیوز سرینگر ہمارا فیس بک پیج پر آئیں وہاں آپ کو ویڈیو ریپورٹس تدزیہ اور اہم خبریں سب ملیں گے پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے ہمیں ٹوٹر اور انسٹیگرام پر فالو کریں ہمارا ہنڈل ہے اٹ بی بی سی اردو سنجیدہ موضوعات کو مزاق ہی مزاق میں لوگوں تک پہنچانے کا فن نہ تو آسان ہے اور نہ ہی ہر ایک کے بس کی بات اسی لئے کہتے ہیں کہ تنز و مزا بہت سنجیدہ کام ہے The Dependent Magazine یہی کام گزشتہ چند سالوں سے ایک نیوز لیٹر کی شکل میں بہت خوبی کر رہا ہے مزاق میں کہی گئی بات کو اکثر لوگ اور کبھی تو چند میڈیا چینلز بھی سنجیدہ لے لیتے ہیں مگر کس طرح ہے دیکھئے ہمارے نامنگار موسیٰ یاوری کی اس ویڈیو میں سادہ لباس میں ملبوس شخص نے نیوز روم میں بتایا فوجی عدالتوں کی توسیقہ کیس فوجی عدالتوں میں منتقل ہماری اپلیکیشن بسکلی تنز و مزا پر مبنی ہوتی ہے لیکن بہت بار جو ہماری نیوز سٹوریز ہوتی ہیں اس کو لوگ سیریزتی لے لیتے ہیں اور کبھی کبھی تو مینن سٹریم نیوز آرگنیدیشن نے اس کو ایسا ہیڈلائن بھی لگایا ہے اسلام علیکم جی میرا نام عمر عزیز خان ہے اور میں پاکستان ٹوڈے کا ایکجیکٹیو ویڈیٹر ہوں اور The Dependent جو ہے جو کہ پاکستان ٹوڈے کا ویکلی سٹریکل نیوز لیٹر ہے اس کا ایڈیٹر بھی ہوں اور اس میں میں لکھتا بھی ہوں تین لوگوں کی ٹیم ہے we write and edit اور we put it together سنسرشپ تو حالی ادار میں پاکستانی نیوز میڈیا میں دیکھی گئی ہے کچھ ذرا ڈیریکٹ تھی اور کچھ اس کے نتیجے میں جو ایسے جو سیلسرشپ ہوتی ہے وہ دیکھی گئی ہے پرنٹ میں بھی اور بروڈکاسٹ میں بھی سٹائر کا جو مقصد ہوتا ہے کبھی کبھی وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سیریس ڈیبیٹ ہو رہی ہو جب دلائل کا مقابلہ دلائل سے ہوتا ہے تو لوگ چونکہ سیریس ہوتے ہیں اپنا موقف اپنا پری کنسیوڈ نوشنز ان کے ہوتے ہیں تو وہ دلیل ان پر ایفیکٹ بھی نہیں کرتی ان کا دیفنس دیفنسز ان کے اوپر ہوتے ہیں لیکن جب کوئی کومیڈی ہوتی ہے جب یومر ہوتا ہے تو ابیسٹی ان کے دیفنسز ہوتے ڈاؤن ہیں مطلب وہ اتنا سیریس نہیں ہوتے they are not expecting to take it seriously اور تب مزاق میں کہی ہوئی بات کی پیچھے جو دلیل ہوتی ہے ہر مزاق کی پیچھے کوئی دلیل بھی ہوتی ہے تو وہ کبھی کبھی اپنا ٹارگیٹ ہٹ کر دیتی ہے اور لوگوں کا اپنا پوئنٹ اف ویو بدل جاتا ہے کبھی کبھی سیاسی طبقہ جو ہمارا ہے ان میں جو بتمیز والے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی اتنے بتمیز نہیں ہوتے ان کے سپورٹرز ہوتے ہیں بتمیز لیکن وہ سپورٹر بھی آخر بس ایک دو گالی بگ دیں گے پھر چلے جائیں گے جو دوسرے ادارے ہیں سیول بیوراکرسی کبھی سائے سنس اف یومر نہ ہو لیکن ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے کچھ ادارے ہیں جن پر ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوتا ہے جتنا ہو سکے تو ہم کر دیں اور کرتے بھی ہیں اور اس کی پھر فالاوٹ بھی بھگتنی پڑتی ہے ویورز کو ایک بار پھر سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہم بھی اپنے آپ کو سیریسٹی نہیں لیتے اور آپ بھی ہمیں سیریسٹی نہ لیں اور پلیز یہ سب مزاک ہے آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج کے سیربین کا بڑا موضوع تھا انٹین ایلیکشنز جہاں لوگ سبحہ کے لیے عام انتخابات میں پہلے مرحلے کی ووٹنگ 11 اپریل کو شروع ہو رہی ہے آج حکمرہ جماعت بھارتی ایجنٹہ پارٹی نے اپنے انتخابی منشور کا اعلان کیا ہے کچھ دن پہلے اپوزیشن کی بڑی جماعت انڈین ناشنل کانگریس نے اپنے انتخابی منشور کا اعلان کیا تھا ہم نے دونوں جماعتوں کے منشوروں کے اہم نکات کا جائزہ لیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ منشور گزشتہ انتخابات سے کتنے مختلف ہیں اور حالیہ انتخابات میں سب سے اہم ایشیوز کون سے ہیں آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہنڈل ہے آج سہربین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com forward slash urdu دیکھتے رہیے آلیا ناز کی قرب اجازت دیجئے